حسانیت جزیدیت 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 برای فشیدی امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واسواللہ علی سیدی الانبیاء والمرسلین سیدینا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابل قاسم محمد اللہ رب اسواللہ علی محمد وآل محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین المنتجبین المكرمین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهیران اللہ رب اسواللہ علی محمد وآل محمد واللعنت الدائمة الباقیت وعلى آعدائه مجمعین منذ عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد خال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقت الموت ثم ایلینا ترجعون سواللہ اللہ العلی العظیم سواللہ ادبر محمد وآل محمد اللہ رب اسواللہ علی محمد جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور ٹرث کا نام موت ہے خدا میں ماننے والا خدا میں نہ ماننے والا موت میں ضرور مانتا ہے کہ یہ ایک دن ہماری زیارت کے لئے ضرور آئے گی جلدی جلدی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں چونکہ چالیسویں کی مجلس ہے ہمارے محمد بھائی کے والد مرہوم محروم اصغر صاحب اور ان کے چچا مرہوم روشن پدھانی تو چاہتا ہوں کہ کچھ موت کے بارے میں بیان کروں اللہ فرماتا ہے کل نفس دائقت الموت ہر نفس کے لئے ضروری ہے کہ وہ موت کا مزا چکھے ایوری سول ویل ٹیسٹ ٹیسٹ آف دیتھ اللہ نے بات یہی پر نہیں ختم کی کہ ہر نفس کے لئے ضروری ہے کہ وہ موت کا مزا چکھے اس کے بعد میں اللہ کہتا ہے ثُمَّ اِلَيْنَ تُرْجَعُونَ جب موت تمہیں آتی ہے تو تم کہیں نہیں جاتے ہو دیکھنے میں یہ لگتا ہے تمہیں زمین میں دفن کیا جاتا ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری باڈی کو جلا دیا گیا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جانور تمہارے جسم کو کھا گئے یہ تو تمہارا جسم ہے ثُمَّ اِلَيْنَ تُرْجَعُونَ موت کے بعد میں تم نہ زمین کے موہ میں جاتے ہو نہ جانور کے پیٹ میں جاتے ہو نہ ہوا میں تمہارے جسم کو اڑا دیا جاتا ہے تم ہماری طرف واپس آتے ہو ثُمَّ اِلَيْنَ تُرْجَعُونَ تمہیں ہماری طرف واپس کر دیا جاتا ہے واپس بھیج دیا جاتا ہے بس یہی پہ میں بات کہنا چاہتا ہوں ہم سب اس کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب اس کی طرف واپس جائیں گے دیکھئے اس کی طرف سے آنا اور اس کی طرف سب کا واپس جانا اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کہیں ہے جہاں سے ہم آتے ہیں خدا کہیں ہے جہاں ہم واپس جائیں گے اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے آپ برمینگم سے آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ برمینگم ایک شہر ہے جو زمین پر کہیں ہے میں مانچیسٹر جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹی ہے جو انگلینڈ میں لوکیٹڈ ہے اس کی طرف میں جا رہا ہوں ہم سب خدا کی طرف سے اور خدا کی طرف واپس جائیں گے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہیں ہے کہ ہم سب پلٹ کر اس کی طرف جائیں گے کبھی سوچنا چاہیے قرآن میں جہاں جہاں پر دیکھیں بہت زمانے سے میں بات کر رہا ہوں آپ کہیں بھی قرآن میں یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں پر خدا نے یہ کہا ہے کہ تم میری طرف واپس آوگے یا تم میری طرف سے اپنی جرنی کو استعاد کرتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کہیں ہے اگر خدا کہیں پر ہے تو پھر وہ خدا ہی نہیں ہے خدا تو وہ ہے جو ہر جگہ پر ہے جب خدا ہر جگہ پر ہے تو پھر اس کی طرف واپس جانے کا کیا مطلب ہے جب خدا ہر جگہ پر ہے تو اس کی طرف سے آنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر جن علماء نے قرآن کی آیتوں کو سمجھایا ہے یعنی ان کی کومنٹری لکھی ہے معصومین علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ خدا کی طرف واپس ہونے کا مطلب یہ ہے خدا کی نعمتوں میں جانا خدا کی طرف نہیں خدا تو absolute being ہے اس کی طرف واپس جانے کا کیا مطلب ہے خدا کی طرف مرنے کے بعد سب خدا کی طرف واپس جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے یعنی خدا کی نعمتوں کی طرف جائیں گے ہم خدا کی نعمتوں سے واپس آتے ہیں اس دنیا میں اور اسی دنیا سے ہم خدا کی نعمتوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں خدا کی طرف نہیں خدا کی نعمتوں کی طرف بس میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو خدا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد اس لیے کہ محمد اور آل محمد خدا کی اس نعمت کا نام ہے جس کی بنیاد پر ساری نعمتیں پہلے بھی سب نعمتیں انہی کے صدقے میں آج بھی ساری نعمتیں انہی کے صدقے میں کل بھی ساری نعمتیں انہی کے صدقے میں نہیں کل نہیں آخرت کی ساری نعمتیں انہی کے صدقے میں اسی لیے ہے من مات علیہ حب آل محمد مات شہیدہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے دیکھیں محبت شرک ہے اب یہ محبت کو بھی دیفائن کرنا پڑے گا محبت یعنی وات محبت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے میں اگر کہتا ہوں میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں تو مجھے اپنے کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ میرا کلیم رائٹ ہے کے نہیں اگر محبت ہے آل محمد سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مرتا ہے لیکن شہید مرتا ہے وہ مرتا ہے لیکن شہید مرتا ہے مَمَّا تَعَلَىٰ حُبِّ آل محمد مَا تَتَعِبَا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کر کے مرتا ہے آل محمد کی محبت میں جینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوں گی لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ ضرور ہو جائیں گی ہاں یہ ہے آل محمد کی محبت میں مرنے کا کیا مطلب ہے اور شہید ہونے کا کیا مطلب ہے قرآن میں ہم جو شہید سمجھتے ہیں قرآن میں یہی شہید کا مطلب ہے کہ جو راہِ خدا میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا اور جو شہید ہو گیا وہ زندہ ہو گیا دیکھئے یہ زندگی تو سو سال کی ہے لیکن آل محمد کی محبت میں مرنا یہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہے دیکھئے کیا کمال ہے یہ کیسی اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے اسے قدر کرنا چاہیے اس کی جو ہے وہ ویلیو کرنا چاہیے کہ ہم اگر آل محمد کی محبت میں مرتے ہیں تو پھر شہید مرتے ہیں قرآن میں شہید کا مطلب کیا ہے قرآن میں شہید کا مطلب یہ ہے جسے قتل کیا جائے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَخْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یہ قرآن کی آیت ہے ہم سب مسلمان ہیں قرآن میں ہمارا ایمان ضرور ہونا چاہیے جو بھی خدا کی راہ میں قتل کیا جاتے ہیں ان کے بارے میں think بھی مت کرو دیکھئے ہیں اپنے عقیدے کو اگر کریک کرنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کیا خدا کہہ رہا ہے think بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں اللہ ان کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کر رہا ہے اور اسی سورے میں ایک آیت اور بھی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے لَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ جو خدا کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ کہو بھی مت دونوں آیتیں ہیں سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہیں کہو بھی مت کہ وہ مردہ ہیں یہ قرآن کی تہذیب کے خلاف ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل ہوتا ہے تو قتل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے اور اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ وہ مردہ ہے یا اس کو گردہ کہنا یہ قرآن کی ٹیچنگ کے اگینسٹ ہے بس میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں آپ زندہ ہیں آپ زندہ ہیں یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب زندہ ہیں میں زندہ ہوں میں آپ سے کہہ دوں جناب مجھے پانی کا گلاس دیجئے اس لیے کہ آپ زندہ ہیں اگر میں آپ سے پانی کا گلاس مانگتا ہوں ممبر پر بیٹھے بیٹھے تو اس مجمع میں کوئی ہے جو مجھ پر یہ فتوہ لگائے کہ مولانا ان سے مانگنا تو شرک ہے زندہ سے مدد مانگنا زندہ سے کچھ مانگنا زندہ سے زندگی مانگنا پانی زندگی ہے نا اس لیے میں نے پانی کی مثال دی ہے زندہ سے کچھ مانگنا سب یہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں قرآن میں یہی ہے جو قتل ہو گئے ہیں خدا کی راہ میں وہ مردہ نہیں ہیں وہ زندہ ہیں دیکھیں میں گربڑ والا شیعہ نہیں ہوں بلکل صاف صاف شیعہ ہوں میں قرآن کو ماننے والا شیعہ ہوں قرآن نے کہا ہے کہ جو قتل ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں سمجھو بھی مت خیال بھی مت کرو کہو بھی مت وہ زندہ ہیں تو زندہ سے مانگنا شرک نہیں ہے اور اگر کوئی شہیدوں کا سردار ہو سید و شہدہ ہو تو وہ صرف زندہ نہیں ہوگا وہ زندگی عطا کرنے والا ہوگا وہ تو زندگی دینے والا ہے حسین صرف زندہ نہیں ہے حسین زندگی دینے والے ہیں ان سے مانگنا شرک کیسا یہ کونسی شیعت ہے کہ ہم کربلا ہو کے بھی آتے ہیں پھر بھی شک میں ہیں مولا سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے اپنے ایمان کو ذرا سا چیک کیجئے یہ ہے اس لیے کہ ہم جسم کو سمجھتے ہیں ہمیشہ تم مر جاتے ہو لیکن کہیں نہیں جاتے ہو تم ہماری طرف آتے ہو ہماری نعمتوں کی طرف آتے ہو یعنی کیا مطلب ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد و آلِ محمد علیہ مصلاة و السلام ہم مر کر کہیں نہیں جاتے ہیں محمد و آلِ محمد کی طرف جاتے ہیں نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے خدا کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے خدا کہیں توڑی ہے اگر ہم خدا کی طرف چلے گئے تو وہ خدا ہی نہیں ہے ہم اس کی طرف جا نہیں سکتے ہیں وہ ہماری طرف آ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ وہ ایبسلوٹ بینگ ہے اور ہم کچھ ہیں ہی نہیں تو ہم مر کے کہاں جاتے ہیں خدا کی نعمتوں میں جاتے ہیں خدا کی نعمت کا بہترین نام جو ہے و محمد و آلِ محمد علیہ مصلاة و السلام اللہ مصلاة و آلِ محمد و آلِ محمد نہیں دیکھیں وہ آپ تو شک میں پڑ گئے روز جو ہیں وہ سورِ حمد پڑتے ہیں آپ اس میں ہے کہ نہیں ہے اہدن السورات المستقیم شراط اللذین انعمت علیہم اپنے راستے پر باقی رکھ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنا سیدھا راستہ دکھا جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ کہیں گے دکھا جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ کہیں گے دکھا اور جنہوں نے آلِ ریڈی خدیر میں دیکھ لیا ہے جنہوں نے رسول کے ہاتھوں پر آلِ ریڈی سراتِ مستقیم کو دیکھ لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سراتِ مستقیم پر باقی رکھ صدام جیسے ملعون کا ظلم بھی ہو باقی رکھ سعودی جیسے وحابی کا ظلم ہو ہم ان ولایتِ علی پر باقی رکھ یہی تو سراتِ مستقیم ہے اور یہ کون ہیں یہ وہ جن پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں خاص طور پر ہے سب کے بارے میں نہیں ہے اگر پیسہ نعمت ہے تو سب سے بڑا نعمت والا تو قارون ہے اس زمانے میں بہت سے ہیں ملینر بلینر جو بھی ہیں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں وہ سب سے بڑے نہیں ہیں یہاں پر پیسے کی نعمت کی بات نہیں ہے نعمتِ ولایت بھی ہو نعمتِ امامت بھی ہو نعمتِ خلافت بھی ہو یہ صرف ایک گھرانہ ہے جس میں نعمتِ ولایت بھی ہے نعمتِ امامت بھی ہے نعمتِ خلافت بھی ہے اس گھرانے کا نام ہے محمد اور آلِ محمد علیہ السلام اللہ مسول اللہ علیہ محمد علیہ السلام یہ جب میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو واقعہ جو ہے محفاتِ علیہ جنان بھی بھی ملے گا آپ کو شیخ خباسِ قومی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر لکھا ہے ایک نام ہے سیدِ خیمیری سید خیمیری بہت اچھے پوئٹ بھی تھے یہ اپنے زمانے میں یہ تھے چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں سکت امام کے زمانے میں یہ بہت اچھے پوئٹ تھے اور اہلے میں سے بہت محفت کرتے ہیں میں نے پہلے کیا کہا محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر گناہ ہو بھی گیا تو مرنے سے پہلے توبہ ضرور ہو جائے گی یہ اہلِ بیت کی محبت کا بہت بڑا فائدہ ہے ان کا انتخال ہو گیا اہلِ بیت کی بہت پریز کرتے تھے بہت اچھے پوئٹ تھے انتخال ہو گیا تو مولا نے ان کے لئے دعا کی جب مولا کو نیوز دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو ان کے اوپر تو جو بہت سے جو ہمارے جیسے تھے وہ ذرا سا امام کی طرف آنکھیں کر کے کرنے لگے کہ مولا یہ تو وہ تھے بعض اس میں یہ ہے کہ وہ اوپن لی گناہ کرتے تھے بعض کتابوں کے اندر ہیں سیدہ ہمیاری اوپن لی گناہ کرتے تھے بس آدمی کبھی ہو جاتا ہے شیطان کی بات سن لیتا ہے اوپن لی گناہ کرتے تھے بعض میں یہ ہے کہ وہ شراب پیتے تھے مولا نے جب ان کے لیے دعا کی کہ خدا کی رحمت ہو خدا کی رحمت ہو ان پر تو لوگوں نے اوبجیکشن کیا کہ آپ ایسے گنہگار کے لیے دعا کرتے ہیں حالانکہ امام کی دعا پر اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے امام بہتر جانتا ہے کون کیسے دنیا سے گیا ہے امامی تو اور کون جارے گا لیکن انہوں نے کیا تو آپ نے فرمایا تم نے ان کے گناہ کو دیکھا ہے تم نے ان کی نجاست کو دیکھا ہے میں نے سیدے ہنیری کی پاکیزگی کو دیکھا ہے یہی تو ہے جانے والا کیسے گیا ہے کبھی نہیں کہنا چاہیے اور اگر خصوصا شیعہ ہے تو بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے آپ نے فرمایا وہ مرنے سے پہلے انہوں نے سچی توبہ کی ہے وہ پاکیزہ اور پیور ہو کر گئے ہیں کہ یہ کیسے کہ ہماری ہم اہلِ بیت کی محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے گناہ تو ہوگا لیکن توبہ کر کے مرو گے یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ ساری کی ساری احادیث یونینی مسلی ہیں یہ صرف شیعوں کی حدیث نہیں ہیں اہلِ سنت والجماعت کے جو رسپیکٹڈ علماء ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں ان احادیث کو لکھا ہے یہ ساری حدیثیں کہ جو آلِ محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے جو آلِ محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کر کے مرتا ہے جو آلِ محمد کی محبت میں مرتا ہے جنت اس کے لیے ایسے سجائی جاتی ہے جیسے دنہن کو سجایا جاتا ہے یہ ساری حدیثیں یونینی مسلی ہیں یعنی متفق آلے ہیں دونوں نے لکھا ہے سنی علماء نے بھی لکھا ہے اور شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے اور کس کی احادیث ہیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دلوں میں جب آلِ محمد کی محبت کی روشنی کو آپ محسوس کریں تو خدا کا شکر آدھا کریں کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے اس کے لیے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں لیکن سیلیکشن خدا نے میرا کیا ہے یہ بہت ہے اس کی قدر کیجئے اس کی بہت ضروری ہے قدر کرنا محبت شرط ہے محبت جیسے ابھی شیعہ خلی پڑھ رہے تھے اگر محبت نہیں ہوتی اہلِ بیت کی تو امام کا بیٹا ہو کے بھی لائر ہو جاتا ہے محبت شرط ہے اہلِ بیت اور اگر محبت ہوتی ہے تو غیر ہی کیوں نہ ہو وہ صرف شفاعت کا حقدار نہیں ہوتا ہے وہ خود شفاعت کرنے والا بن جاتا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو جو زندگی دی ہے تو اس زندگی کے لازمے کا نام موت رکھا ہے موت ختم ہونا نہیں موت نابود ہونا نہیں موت اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی نعمتوں کی طرف جانا ہم سب آلِ محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آلِ محمد کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آلِ محمد کہیں اور نہیں ہے وہ صرف جنت میں ہے جنت تو کیا جنت کے مالک ہے تم میری طرف واپس آتے ہو یعنی کیا مطلب ہے میرے خاص بندوں کی طرف تم واپس آتے ہو میرے خاص بندیں صرف جنت میں نہیں ہیں وہ تو جنت کے مالک ہیں جن کے رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اللہ نے آلِ محمد کو اپنی بہترین نعمت بنایا ہے جسے اللہ نے کوئی ایسا آنر نہیں جو اللہ نے آلِ محمد کو نہ دیا ہو کوئی ایسا آنر نہیں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ آلِ محمد ہے جتنے ان کے کمالات جتنے ان کے میریٹس اور فوائل اتنی ہی ان کی وصیبتیں ہیں یہ زمانہ بہت نازک آ رہا ہے بہت نازک زمانہ ہے اس نے اپنے گو اور اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیے بلک بچے اہلِ بیت سے دور نہ جانے پائیں اور محبت کا ایک مینیفیسٹیشن جو ہے وہ غمِ اہلِ بیت میں رونا ہے ایک مینیفیسٹیشن ہے یہ بہت عظیم عبادت ہے بہت عظیم اتنی عظیم عبادت ہے کہ مولا خود روتے تھے ایک عالمِ دین نے زمانے کے مولا کو خواب میں دیکھا پوچھا آپ کون ہیں کہا میں تمہارے زمانے کا امام ہوں کہا مولا بات مجھنا چاہتا ہوں آپ نے بہت سی چیزیں ہم کو ٹیچ کیے زمانے کے امام سے ہم سے بہت سی چیزیں ملی ہیں کہ مولا آپ کی ایک زیارت ہے جس کا نام ہے زیارتِ ناحیہ ناحیہ کے معنی ہوتے ہیں نوحہ کرنا امام نوحہ کرتے کرتے اپنے جد مظلوم حسین علیہ السلام کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس میں ایڈریس کرتے کرتے کہتے ہیں وَلَا بْكِيَنَّ اے میرے جد حسین میں صبح و شام آپ پر روں گا اب اس مصیبت کے بعد میں صبح و شام آپ پر گریہ کروں گا وَلَا أَنْدُ بَنَّا عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمَا اور میں اتنا آپ پر روں گا کہ آنسوں کے بدلے میری آنکھوں سے خون ٹکے گا مولا کی زیارت میں جب لے ہیں دیکھیں ہمارے لئے تو حسین پر رونا اتنا کافی ہے زمانے کا امام روتا ہے اس لئے ہم روتے ہیں کہا مولا آپ نے فرمایا ہے اس زیارت میں کہ میں خون کے بدلے میری آنکھوں سے آنسوں ٹپکے گئے مولا یہ بتائیے کہ کربلا کے واقعے میں ایسی کونسی مصیبت ہے جس کو آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں نہیں خون جبکتا ہے اس عالم نے کیونکہ مولا سامنے ہیں عالم پوچھتا ہے یہ کہ تبریز کے رہنے والے بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا محمد باقر انہوں نے مولا کو خواب بھی تھی اور مولا سے یہ سوال کہ مولا کربلا کی کونسی ایسی مصیبت ہے جس کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو آنسوں کے بدلے خون ٹپکتا ہی آپ کی آنکھوں سے کیا مولا وہ علی اکبر کی شہادت ہے ہم شبیح پیغمبر علی اکبر ظالموں نے کس بے دردی سے علی اکبر کو قتل کیا آپ نے فرمایا نہیں وہ علی اکبر کی مصیبت نہیں ہے میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کربلا میں علی اکبر شہید نہ ہوتے اور علی اکبر زندہ رہتے تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسوں رہتے بس یہ گھبرا گئے کہا مولا کیا مولا حسین کی محبت ہے جس بے دردی سے ظالم نے مولا حسین کے گلے پر خنجر چلایا جس بے دردی سے آپ کی لاش پامال ہوئی کیا جب آپ مولا کی اس مصیبت کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں نہیں خون ٹھپکتا ہے کہاں نہیں نہیں اگر میرے جد حسین بھی زندہ رہتے تو وہ اس مصیبت پر خون نہیں آنسوں سے روتے بس ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں مولا وہ کونسی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسوں رولاتی ہے بس ایک مرتبہ تڑپ کر فرمایا میری جدہ ماجدہ زینب کبرہ کا ابن زیاد و یزید کے دربار میں جانا جب یہ مصیبت میں یاد کرتا ہوں میری آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے کہاں وہ نجس دربار اور کہاں علی کی بیٹی زینب کبرہ سر کلا ہوا نامحرموں کی نظری ماتم حسین